فیس بک کی جانب سے نئے نوٹفکیشن کو متعارف کرایا جارہا ہے جو سارفین کو آگاہ کرے گا کہ ان کی جانب سے لائک شیئر یا کمنٹ کی گئی پوسٹ کو کرونا کے حوالے سے نکسندہ معلومات پر ڈیلیٹ کیا گیا ہے یہ فیس بک کی جانب سے کوڈ کی وبا کے حوالے سے جالی خبروں اور گمراکوں تفصیلات کے پیلاو کو روکنے کی مہم میں نیا اضافہ ہے ابھی اس حوالے سے ایسا کرنے پر سارفین کی نیوز فیڈ پر وہ متعارف پوسٹ بھی نمودار ہوتی ہے یا سارفین میں علمی دارست ویب سائٹ پر جانے کی اوصلہ افضائی کی جائے گی مگر اس نئی اپ ڈیٹ سے محسوس ہوتا ہے فیس بک نے تسلیم کیا ہے کہ اس کی میسیجز زیادہ دور تک نہیں جا رہے یہ نوٹفکیشنز زیادہ تفصیلی ہوں گے اور ان پر کلک کرنے پر سارف قسم نے ایک پیج اوپن ہوگا جہاں وہ متنظم مواد کی تصویر وضاحت یعنی لائک یا کمنٹ وغیرہ اور نٹھانے کی وجہ بیان کی جائے گی سارفین کو بتایا جائے گا کہ انہیں اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے جیسے گمراکن تفصیلات پوسٹ کرنے والے گروپ کو ڈس لائک کرنا یہ فیس بک کے سابق فیچر کے مقابلے میں نمائیہ بہتری محسوس ہوتی ہے مگر کچھ خامیہ بھی ہے رپورٹ کے مطابق نئے نوٹفکیشن دھرکت گمراکن تفصیلات کا کول نہیں کولتے بلکہ سارفین کو خود کچھ محنت کر کے درست معلومات دریافت کرنا پڑے گی یہ بھی حقیقت ہے یہ فیچر اس وقت متعارف کر رہا جار ہے جب وبا کو ایک سال گزر چکا ہے اب تک لوگوں کی نظریت کافی پختہ ہو چکے ہیں یا یوں کہہ لے کہ کافی نقصان ہو چکا ہے فیس بک نے کچھ دن قبل باتایا تھا اس نے اب تک کرونا وائرس سے متعلق ایک کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ نقصاندہ پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا ہے جبکہ لاکھوں پر لیبل کا اضافہ کیا ہے فیس بک کی جانب سے کرونا ویکسنز کی حوالے چالی خبروں اور تفصیلات کی روکتام کے لیے بھی کام شروع کر دیا ہے